ایک شخص رات کو سو رہا تھا اس کو نیند نہیں آ رہی تھی نیند نہیں آ رہی تھی اب وہ بڑا کروٹے بدل رہے کہ میں نیند نہیں آ رہی آخر وہ بستر سے اٹھا کپڑے تبدیل کیے گاڑی نکالی اور درائیونگ کرتا وہ نکل پڑا اب چلتے 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 کافی دور جا کر اس مسجد نظر آئی اس کو تو اس نے کہا چلو یاد مسجد میں چلتے ہیں کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیں دن کو سکون مل جائے گا اب گاڑی اس نے پارک کی وضوع وغیرہ کیا جیسے مسجد کے اندر آیا ایک شخص دعا مانگ رہا تھا روتے روتے گڑ گڑا رہا رہا رو رہا آنسو با رہا ہے اب اس شخص نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں اس کی خیال آیا کہ لگتا ہے اس کے مدد کے لیے مجھے بھیجائے اب جیسے وہ دعا سے فارغ ہوا اس نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی خیریت آپ اتنا رو رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کا آپریشن ہے صبح میرے پاس رقم نہیں ہے بہت پریشان ہو اس نے پوچھا کتنی رقم چاہیے کہ لئے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے اس نے جیسے پرس نکالا دس ہزار روپے نکالے اور اس کو دیئے جیسے اس شخص نے دس ہزار روپے لیے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا سکون تاری ہو گیا میرا دل جو بیچے نہیں دی رہا وہ سکون میں تبدیل ہو گئی میں نے کہا کہ بس یہی نیکی مجھے کرنی تھی اب میں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنا کارڈ نکالا اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ رکھ لو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ میرے پاس آ جاؤں تو اس شخص نے دس ہزار تو رکھ لی ہے کارڈ واپس کر دی ہے کہ اس کارڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے لگا نہیں رکھ لو جب ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا تمہاری میں مدد کر دوں گا کہ نہیں میرے پاس اس سے اچھا پتا ہے کارڈ کمالے تو کون ہے جس کا تمہارے پاس پتا ہے کہ جس نے آج تمہیں بھیجائے جس نے آج تمہیں بھیجائے ارے میں جب غم زدہ ہوں گا جب میں پریشان ہوگا اپنے لب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا اللہ میرے مسائل کو حل فرما دے گا